ہالو فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے خاص کر کے ان پاکستانیوں کے لیے جو لوگ یو اے جانا چاہتے ہیں یو اے کے ویزٹ ویزا اور ایمپلائیمنٹ ویزا کے حوالے سے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جیسا کہ آپ سب کو بتایا پچھلے کئی مہینوں سے پاکستانیوں کے لیے یو اے کے ویزٹ ویزا اور ایمپلائیمنٹ ویزا جو ہیں وہ بند ہیں ان کو سسپنٹ کیا ہوا ہے یو اے گورنمنٹ کی طرف سے اب بھی ریسنٹلی جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی وہ دورہ کر رہے ہیں یو اے کا تین دن کا دورہ ہے الڈیو وہ یو اے پہنچ چکے ہیں اس دورے میں وہ اپنے ہم منصب یو اے کے وزیر خارجہ ان سے بھی ملاقات کریں گے اس دورے کے دوران وہ تجارت کے امور پہ باہم تعلقات اور امید ہے کہ ویزوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو ابھی بہت سارے پاکستانی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں ایسے پاکستانی جو یو اے جانا چاہتے ہیں وزیر پہ جانا چاہتے ہیں یا ایمپلومنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو ان کو جابز دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ویزا بند ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ان کو آفر نہیں کر پا رہے ہیں جابز یا ان کے ویز ایشو نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کافی مہینوں سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب پاکستانیوں کے لیے نئے ویزے اوپن ہو جائیں گے یو اے ای کے ویزٹ ویزا یا ایمپلائیمنٹ ویزا تو ابھی امید ہے جو پاکستانی وزیر خارجہ ہیں وہ لیبر کے حوالے سے بات کریں گے جو ورک فورس ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے یو اے ای کے جو گورنمنٹ ہے جو افیشل وہاں کے حکام ہے ان سے بات کی جائے گی اس موضوع پہ تو ابھی ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستانیوں کے لیے ویزا بین ہے وہ جلد جلد ختم ہو جائے گا اچھا اس سے نقصان بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ان لوگوں کا کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں یو اے ای جن کے پاس وہاں پہ کمپنیز تو نہیں ہے یہاں سے اپنا مال لے کے جاتے ہیں یو اے ای وہاں پہ سیل وغیرہ کرتے ہیں اس کے علاوہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو وزٹ پہ جاتے ہیں کچھ کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان کے کچھ پارٹیز کے ساتھ ملنا ہوتا ہے یا بہت سارے ایسے لوگ جن کو الریڈی جوب آفرز ہیں یو اے ای سے لیکن ویزا بند ہونے کی وجہ سے وہ وہاں جا نہیں پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ معاملات ہیں ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے جلد جلد اگر یہ ویزے کھل جاتے ہیں تو امید ہے جو پاکستانیوں کی پریشانی وہ ختم ہوگی اور یہ بھی امید ہے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ اس بارے میں یو اے گورنمنٹ سے بات کرے گی ہم یہ جو وزیر خارجہ کا دورہ ہے اسے ایک اچھی امید رکھ سکتے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا